موسیقی جو انہوں نے آسوسیشن بنائی ہوئی ہے اس کے دو میمبرز ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ نریندر چب ہیں یہ سامبہ کے ڈسٹک پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں دیرے سلاریا یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں جمہو پروونس کے تو نریندر جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا جس طریقے سے پچھلے کئی مہینوں سے آپ لوگ سڑکوں پر ہیں اور اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ ہائیلی کوائیڈی فائیڈ ہیں مگر تین ہزار کی سیلری کو لے کر آپ لوگ جو ہیں وہ آسنتوشت ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے سر ایک ہی ریکویسٹ کرتے ہیں ہم جو یوٹی ایڈمیسٹیشن ہے جمہو کشمیر کی اور جو سینٹر گورنمنٹ انڈیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یوٹی بنائی ہے جمہو کشمیر کو تو ہمیں بھی دو سال کا پرویشن پیریڈ یوٹی کے تحت آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں یوٹی ایڈمیسٹیشن سے ہمارے جو لیفٹین گورنمنٹ صاحب ہیں مرمو صاحب کیونکہ آپ لوگوں نے ایس آر او دو سو دو کا پرویشن پیریڈ پانچ سال سے دو سال لائے ہیں اگر آپ نے دو سال کیا ہے تو کسی رول کے تحت ہی کیا ہوگا ہم بھی آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اسی رول کے تحت ریبریک ہیل فیزگل ایجویشن ٹیچر کا جو پرویشن پیریڈ ہے اسے دو سال کیا جائے ہم لوگ صرف یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں دو سال کا پرویشن پیریڈ کیا جائے اور ریگولیز کیا جائے سے دیرہ جی آپ مجھے بتائیے جس طریقے سے آپ لوگ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں مگر اس ایج میں آ کر جس سمیں آپ لوگ کچھ لوگ تو شادی شدہ ہوں گی کچھ لوگ اپنے فیملی کے سنگل ارننگ میمبر ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے تین ہزار کی تنخواہ اور گورنمنٹ سنگل ارننگ میمبر سنگل ارننگ میمبر ہوں اپنی فیملیز کس طرح چلا پائے گا سر اگر وہ اپنے جو بڑے ماں واپ ہیں ان کو اگر دیکھے گا کس طرح کرے گا ان کا اگر وہ بیمار پر جاتے ہیں ان کا علاج کروا سکتا ہے بندہ سو ہندر روپی میں اگر اس کی فیملی ہے کیونکہ سر ہماری ٹائمنگ ایسی ہے گورنمنٹ سکول کی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے جب ونٹر ہوتے ہیں تو دس بجے کی ٹائمنگ ہوتی ہے چار بجے آف ہوتا سکول تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ باپس آنے میں ہمیں آڑے چار پانچ بجے جاتے ہیں تو پانچ بجے کے بعد ایک ٹیچر مطلب پڑھے لکھے ہوکے اس کے بعد وہ کیا مطلب کیا ورک کرے گا چلو اگر تو ٹھیک ہے ٹیوشن وغیرہ اگر کوئی مل جاتی ہے تو آپ کو بتا اگر کوبیٹ کا ٹائم چل رہا تو ایسا تو کچھ ہے نہیں یا ٹیوشن بھی ابھی تو کسی کی بات پڑھنے نہیں آتے تو کوبیٹ کے دوران پہ ساتھ بڑی مشکلات دیکھ رہے ہیں جو سنگل ارننگ ہماری ٹیچرز ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو تو بڑی دکھت آ رہی ہے کہ ہندر روپیس میں سے اپنا آپ کو چلانا اپنے فیملیز کو چلانا یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے سر آج گل کہ آپ کو پتا اگر آپ مارکٹ جاتے ہو آپ اگر ویجٹیبل سی لاتے ہو گھر کے لیے تو کچھ اور ہی لے تو کچھ سمان تھوڑا نیڈ کے لیے وہ اتنا مہنگ آتا ہے وہ ہی ہے کہ فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے ابھی بھی اپنے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ رہنا پڑ رہا ہے اگر وہ ہمارے پر ڈیپینڈ ہو تو میں کہہ رہا ہوں اتنی زیادہ مشکل ہو رہا ہے کہ سروائب کرنا انپاسیول ہے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ہماری بات سننی چاہیے ہمارا جو ہے پرویجن پیرڈ ہے ایٹلیس اس کو جیسے اب بھی ایسا رہا دوستو دوگا کیا ہے ایٹلیس ہمیں بھی ٹوئیس کا وہ کرنا چاہیے اور کچھ ہماری جو سیلریز ہیں اس میں بڑوتی کرنی چاہیے تاکہ جو ایک عام آدمی ہے ایک ٹیچر ہے وہ اپنی لائف اپنی فیملی کو فیڈ کر پائے میں زیادہ نہیں کہتا ہمارا پرویجن پیرے ٹوئیٹس کا ہو جائے اور ایٹلیس ہماری جو فیملی ہے ہم اپنی فیملی کو فیڈ کر پائیں کسی کے ہمارے میں سے میکسیمم ٹیچرز اووریج ہو رہے ہیں کچھ کئیوں کی فیملی سے بچے ہیں انہوں نے بچوں کے لیے بچوں کی سو نیڈس ہوتی ہیں اپنی انہوں نے دیکھا ہے آپ کے جو لوگ ہیں ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم بیس پچیس ہزار کی نوکری چھوڑ کر اس امید میں آیا تھے کہ سرکاری نوکری ملے گی تو شاید ہم کہیں نہ کہیں پروٹیکٹیڈ فیل کریں گے مگر آپ جو پکچرز ہمیں دکھا رہے ہیں الگ الگ ڈیلیگیشن مل رہے ہیں کیا آپ کو کہیں سے امید نظر آتی سر امید تو ہے ہمیں ہم گے تھے جو ہمارے سٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں بھاجپا کے رویندر رینجی تو انہوں نے ہمیں اشور کیا تھا کہ آپ کا پرویشن ایس اروں کی طرح اور یوٹی کی طرح پہ دو سال کا ہی کیا جائے گا انہوں نے خود کہا تھا کہ میں الگ ایڈمیسیشن سے بات کروں گا الگ سر سے بات کروں گا اور انہوں نے ہمیں اشور کیا ہے کہ جلد سے جلد اس کا سنگیان لیا جائے گا بٹ انفورچنیٹلی رویندر رینجی سر کی صحت خراب ہوتی ہے کرونا پاسٹی پائے جاتے ہیں اس ویعے سے ہمارا ڈیلی ہو جاتا ہے یہ ان کے سنگیان میں بھی ہے جو ان کے رام نگر کے ایم ایل اے پتھانیا صاحب ان کے سنگیان میں بھی لائیا ہے ہم نے اور جو بی جی پی کی سینئر لیڈر ہیں ادیتی شرمہ میڈم جی انہوں نے بھی سنگیان لیا انہوں نے بولایا کہ میں آپ کی بات ہوم منسٹری سے کروں گی اور ایل جی سر سے بھی کروں گی کہ آپ کا پرویشن پیریڈ کسی بھی حالت میں دو سال ہی کیا جائے اور چاہے ان کو سینٹر میں کیوں نہ جانا پڑے وہ جائیں گی بول رہے ہیں اور ہمارا پرویشن دو سال کا کرواہ کے ہی چھوڑیں گی یہ اشور کیا ہے اور جو بھاچپا کے جو ہمارے ایم پی صاحب ہیں یوگر کشور سرمہ جی ان کو بھی ہم نے میمرینڈم دیا ہے اور بیجی پور کانسیوینسے کی جو ایکس منسٹر چندر پرکاش گنگا جی ان کو بھی ہم نے میمرینڈم سمیٹ کیا ہے پھر جو سنیل شرمہ جی ہیں ڈوڈا سے بیجی پی کے ان کو بھی ہم نے میمرینڈم سمیٹ کیا ہے ایسا سر کوئی جمہ کشور میں نیتہ نہیں رہا ہوگا جس کو ہم نے میمرینڈم سمیٹ نہیں کیا ہوگا یہاں ہماری پیڑا ان کو نہیں سنائی ہوگی وہ بولتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہیں کرتا جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے تو بندہ ہاتھ پہر مارتا ہی ہے وہ ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں کوئی شوک نہیں ہے کہ کووید نائنٹین میں ہم اپنی جان کو جوکی میں رکھتے ہوئے باہر آئیں لیکن سرکار ہمیں مجبور کر رہی ہے یہ کہتی ہے کہ ہم ایک راشت کی اکند بھارت کی کلپنا کرتے ہیں اکند بھارت میں یہ بھی تو ہے کہ یوٹیز کو سوان عدی کار دیا جائے گا اور دیا جاتا ہے اور جمہ کشمیر کی یو یونین ٹیٹری بنائی ہے اس کے ساتھ بہدباب کیوں کر رہے ہیں سمجھ نہیں آتا ہے کیا ہم ہم کو یہ جمہ کشمیر کے لوگوں کو بھارتی نہیں سمجھتے ہیں تو اگر سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں دو سال کا جو پرویشن پیریٹ ہے اس سے ونشیر کیوں کیا جا رہا ہے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ جب باقی یونین ٹیٹری اس کو اتنی اتنی زیادہ گریٹس اور ویجز ملتے ہیں اور جمہ کشمیر میں نہیں مل پاتے ہیں تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے یہ سینٹر گورنمنٹ جو ہمارے ادھرنی پردھان منتری جی ہے نریندر موڈی جی اور امی شا جی ہوم منسٹر میں یہ مسئلہ ان کے سنگیان میں بھی لانا چاہتا ہوں کہ کیوں جمہو کے جو یوٹ ہے ان کے ساتھ بید باب ہوتا ہے کیوں نہیں ان کا پرویشن پیریڈ یوٹی کی طرح پر دو سال کیا جاتا ہے جب آپ نے جمہو کشمیر کو یوٹی بنا دی اور اگر کوئی رول ایمپلیمنٹ کرنا ہو تو وہ آپ کر دیتے ہو فر سے یہ یوٹی ہے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے جب ہماری باری آتی ہے ہمیں کچھ دینے کی ہم اور کیا مانگ رہے ہیں ہم یہ تو نہیں بول رہے ہیں آپ کو کہ آپ ہمارے لئے کوئی سپیشل رول بناو ہم تو یہی بول رہے ہیں جو رولز بنے ہوئے ہیں اسی کے تحت آپ ہمیں دو سال کے پرویشن میں ڈال دیجئے اور کیا مانگ رہے ہیں کیا ہمارے بچوں کو پڑھنے کا عدیقار نہیں ہے کیا ہمارے فیملی کو اچھے سروائیو کرنے کا عدیقار نہیں ہے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ سرکار ہماری باتیں نہیں سن رہی ہے صرف کہتی ہے کہ کل بھی میں لیفٹین کورنر صاحب کا انٹریو سن رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یوٹ کی پرالوم کو اڈریس کیا جائے گا یوٹ میں نہیں آئے گا کیسے آئے گا جب وہ اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پائے گا تو کیسے میں آئے گا آپ کو لگتا ہے کہیں کہ جس طریقے سے ساٹھ ہزار تو ویسے ہمارا فگر ہے ویسے یہ لاکھ سے بھی اوپر جاتا ہے جو کیجوال ورکرز ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں کے تعداد میں سڑکوں پر آپ پر پوٹیشن کرتے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جن لوگ بیس بیس پچیس پچیس سال سے ابھی تب جو ہے ریگلرائز نہیں ہوئے دوسرا آپ لوگ بات کر رہے ہیں آپ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں آپ لوگوں کے پیرنٹ نے لاکھوں روپر لگایا ہے آپ کو پڑھانے میں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امید ابھی بنتی ہے کہ ابھی آپ کا مسئلہ حال ہوگا ہے ستھ جب ہم نے جوائن کیا تھا تو ہم نے یہی چیز جوائن کیا تھا کیونکہ کافی دیر سے دو ٹو تھوزن ٹرل سے ہماری پوشٹس نہیں آئی تھی تو اگر کوئی ڈسٹکس میں یا کہیں پوشٹس آئی تو ایک ایک دو دو پوشٹس آئی تھی ایس آروں میں کوئی بندے لگ جاتے تھے ایس آر ہوتا تھا تو ٹو تھوزن ٹرل کے بعد ہماری کوئی پوشٹس آئی نہیں تو اب جیسے پالسی آئی تو پالسی ہمارے ایڈوائزر صاحب تھے ہمارے کے بیجے جی ان کو بھی ملے ہم انہوں نے بولا تھا کہ ہمیں آپ جوائن کرو اس میں جو پوائنٹ نیبر سکسین میں دیا ہوا آپ کے پالسی میں کہ گورنمنٹ اس کو کبھی بھی چین کر سکتی ہے تو ہم لوگوں نے یہی چیز ڈیسائیڈ کی تھی ہماری اسپیشن تھی آپس میں جو تھے ہمارا گروپ تھا کہ ٹھیک ہے جوائن کرتے ہیں گورنمنٹ ہمیں دیکھے گی ہائیلی کولیفائیڈ اس میں ٹیچرز ہیں بچے لگے ہوئے ہیں ہمارے میں سے پی آئی ڈی ہیں ایم فیل ہیں ایم پی اڈ ہیں میکسیم ایم پی اڈ لڑکے ہیں بی پی اڈ ہیں اور نیٹ سیٹ کولیفائیڈ ہیں تو یہی چیزیں سوچ کے ہم نے جوائن کیا تھا کہ اگر ہم بعد میں گورنمنٹ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو سننی پڑے گی گورنمنٹ ہمارے لیٹیڈ پالسی بنائے گی کوئی اچھا کرے گی ہمارے لیے مجھے یہی امید ہے کہ گورنمنٹ میں ان سے یہی رکیس کرتا ہوں اور امید بھی مجھے یہی ہے کہ گورنمنٹ ہمارے لیے پاسٹی بھی کرے گی اور ٹو ایر کا پرویزن پریر کرے گی اور کوئی مینیم بیجیز کچھ نہ کچھ ہمیں ایسا کچھ ہمارے لیے سوچے گی گورنمنٹ ہمیں یہی امید ہے کیونکہ سر میں کہتا ہوں کہ ہم کوئی ایٹ نائن ٹن یا بیک دور انٹریز ویسے نہیں آئے ہوئے ہم ہم اپنا جو ہے کریٹیریا فال کر کے آئے ہوئے پورے اپنے ہمارے ایڈوٹائزمنٹ ہوئی تھی اس کے فارم فیل کی ہیں ٹھیک وہاں پہ اپنے لیول پہ ہم نے کمپیٹیشن دیکھا ہے اس کے بعد ہمیں کیا تھا سر کی ہمیں جو تھا بی پی ای سے لے کے اور پی تک کے پوائنٹ دیئے گئے تھے نائس کے الگ سے دیئے گئے تھے جیسے آپ بول دیلی ویجز جا میں میں کسی کے لئے نہیں بولتا تھا ٹھیک ہے سب کو اپنی وہ بھی تو مشکل میں سارے مشکل میں ہیں لیکن ہم نے جو کریٹیری فال کر کر کے ہیں کوئی کریٹیری فال کر کر کے کوئی نہیں آیا ہوگا جیسے گورنمنٹ کہتی ہے اب ہم اس کو بڑاوہ دینا کھیل کو بڑاوہ دینا جب کھیل کو بڑاوہ دینے پالے جو گورو ہیں وہ ہی مطلب کی سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو سر ان کو بچوں کو کیا کریں گے اثر پڑتا ہے کیونکہ سائیک لوجکل جب ٹیچر کے پاس ایونیو ہی نہیں ہوگا تو وہ اپنا زمین پہ تو ایسا پروزشن ہی سر دیکھو ریونیو کی بات تو لگ ہے کیونکہ گیمز پن تو اپنا سکول کا ہی ہوتا ہمارا ریونیو ایک ہوتا کہ بندے اپنا انٹرنلی کی میں کیا ارن کر رہا ہوں ہنڈر روپیس پر ڈے میں ٹھیک اگر میں بچوں کو بولتے بچے میں سکھاتا ہوں بچوں ہم سکھتے تھے کافی تو مطلب ان میں سے بچے آتے تھے لاکھ ڈیر لاکھ بچہ میکس میں ہوتا تھا لیکن لاسٹ یر سر ٹین لاکھ پارٹی سکشن ہوئی ہے مطلب آپ مان سکتے ہو کہ اگر جو 3000 ریوری کھیل لینا یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے کتنی بچے اور لائے ان ایری سے بچے لائے ہیں جن ایری سے بچوں کو سپورٹ کی ناللیج نہیں تھی کیونکہ یہ تو ہے بال ہے کرکٹ چلو اس کو کھیل لینا اتنا سب کو پتا ہے لیکن اور بڑی سی گیم ہوتی ہیں جن کی ناللیج اور رول سن ریگولیشن سے ملتی ہے ڈرگ سے دور رہتے ہیں بچے تو آج آپ کو بتا ہی جن موگ شمیر اور باہر ڈرگ کا اتنا محول منا ہو ہے تو ان سب سے دور رہتے ہیں بچے بچے سپورٹ کی طرف جاتے ہیں نیم نیم فیم کرتے ہیں اپنا بھی اپنی دیش کا بھی ماں باپ بھی نیم فیم کرتے ہیں لیکن جو ان کو کروا رہے ہیں ان کو ہمیں کوئی دکت نہیں جب ہم گرون میں ہوتے ہیں چیزیں ہماری منٹل سے نکل گئی ہوتی ہے ہماری سیلری گیا اس ہمیں بلکل پوری مینط پر لگ ہوتے 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 جب گھر آتے ہیں گھر میں دکت ہوتی ہے گھر والوں سے جگڑا ہوتے ہیں کیا نکری کر رہے تم کہیں جاؤ دے ہڑی لگاؤ کچھ ایسا کرو کوئی پیسہ گھر میں کماؤ سبح جاتے ہو شام کو آتے ہو ہمارے پاس 100 روپیس جا ہماری سٹوڈنٹس ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ میں جانا ہے میں بسیقل بچوں کو بولتا رہتا ہوں لاشت یر میں پڑھا رہا تھا اس پچے پوچھتے تھے پہلے میں سوال سکر پڑھتا تھا تو بچے جو ٹویلتھ کر لیتے ہیں جو سپورٹ میں اچھے ہوتے اور جانا نیم فیم کماؤ ہوگئے تھوڑا سا من میں دکھ ہوتا ہوگا جب آدمی جب آپ کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اس فیلڈ میں ہوتے ہوئے بھی آپ خود سکھی نہیں سر میں وہ ہی سوچ تھا اگر میرے کو دیکھیں گے سر کا فیوچر ہے ہمارا گیا گئی ہے تو اس کا آپ میٹنگ لیجیے ہمارے لیے ایک ہمارے فیور میں ایک ڈیسیزن دیجئے میں اپنے آل جی سر کا بڑا ہاتھ جوڑ کے پراثنہ کرتا ہوں کہ ہمارے بارے میں سوچ ہمیں سروائیو کرنا بڑا زیادہ مشکل ہو گیا ہمارے بچے ہیں فیملی ہے نہیں چل پا رہا ہے سب کچھ تو آپ پلیس ہمارے جو تیچر ہیں ان پہ تھوڑا فوکس کیجئے اور جلدی سے ہمارے لئے کچھ اچھا دے دیجئے تاکہ ہم بھی اچھ سروائیو کر پائیں ہماری جو فیملی ہے وہ بھی بڑا بریف میں رہے گا سر میں ایک چیز جانا چاہوں گا آپ سے کتنے ہیں ٹوٹل آپ کے رہبری خیل میں لگے وے جمہو کشمیر میں جو فیزی کشمیر تیچر ہیں اور کیا آپ سر اراؤن 3000 رہبری خیل فیزی کشمیر تیچر جمہو کشمیر سے لگے ہوئے ہیں میں یہ ہی ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے چیف سیکٹری صاحب ہیں جمہو کشمیر یونین ایڈمیسٹیشن کے جل سے جل جو آپ نے کمیٹی بنائی تھی اس 22 2020 کو اس کا ڈیسیزن پلیز آپ لائیں اور ہمارے فیور میں لائیں سر آپ کو یو ٹی کے طرح پہ ہی جو ہمارا پرویشن پریڈ ہے دو سال کا کیا جائے بس اتنی سی ریکویسٹ کرتے ہم یو ٹی ایڈمیسٹیشن سر تو یہ آج آپ نے دیکھا یہ لوگ رہبرے کھیل سے جڑے ہوئے ہیں پچھلے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے پردشن کر رہے ہیں اور ہم نے پہلے بھی تین ہزار میں کیا ہوگا اتنی مہنگائی ہے یہاں تین ہزار میں پورے پریوار کو چلانا پڑتا ہے تو یہ کافی مشکل ہے سمیہ ان کے لئے اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ ان کی بات ضرور سنیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سات سال کا جو پرویشن پیریڈ ہے موسیقی